ان احمد احو و نسلی الى رسولہ الكریم عمباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امسین و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق قالہ لہو الملک والہو الحمد وہو والا کل شہن قدیر ربی اسعالکا خائر ما فی ہازہ اللیلتی وخائر ما بادہا وعوذ بکا من شر ما فی ہازہ اللیلتی وشر ما بادہا ربی عوذ بکا من القسال وصول کبیر ربی عوذ بکا من اذابی فی النار وذابی فی القبر ہم نے شام کی اللہ کے سارے ملک نے شام کی سب طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اسی کے لیے سب طریف ہے وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے اے میرے رب میں تجھ سے اس رات کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اس رات کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والی ہے اور اس رات کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس کے بعد آنے والی رات کی شر سے اے میرے رب میں قہلی اور بڑا پیز کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں تمام میرے بیور حضرات ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہندی ہندو بھائیوں دوستوں کو اور دیگر مذہب کے تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام ہم اپنے تمام سیگمٹ میں علمی نالج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں مفترک چیزوں کا نالج اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہم آگے سفر کی طرف رمادوہ رہتے ہیں تاپک ہمارا چاندی کا ہی ہے لیکن یہاں پر آج دو چیزیں میں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے کی طرف لاج جاؤں گا ابرت سے نرم بجری نکالنا خراتین سے مش نکالنا سٹیپ بائی سٹیپ مختلف سیگمنٹ میں یہ آتا رہے گا لوہے سے کیسے تامبہ نکالا جاتا ہے علمِ کیمیا کے اسماں کی دعوت جو ہے وہ کیا ہے شمس کا ایک موقع جو سونے سے منصوب ہے نہائل ہے اور کلیسہ عمل میں کنہائل ہے کمر کا موقع جو چاندی سے تلق رکھتا ہے نفوائل ہے اور مریک کا لوہے کا اسیون ہے اطارت کا جست سماعیل ہے اور پارے کا موقع بھی یہی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں ضرور علم شیئر کروں گا ابرت سے نرم بجری نکالنے کا کلیہ میں بیان کرتا ہوں پہلے ابرک کو پانی سے دولیں یعنی دناب کرلیں میں تو گرم پانی کے ساتھ ابرک کا سیلیکن نکال دیتا ہوں بار بار دو کے جب تک شہد کی طرح پانی آتا ہے اس کو گرم پانی میں میں نکالتا رہتا ہوں اب ابرک کو پانی سے اچھی طرح دناب کرنے کے بعد اس کے بعد آبے کیلہ آبے ترب یعنی مولی آبے نشکر یعنی آبے لیمون ترش ارکے کانی ارکے گل آبے زمین کند جملہ اور روک کو ہموزن ملا کر ساتھ پر دیں اس کے بعد مان آیا یعنی شہد سواگا گی لاکھ اور گوگل دے کر چاروں کے ہموزن سواگا دو چند ابرک ان سب کا برابر مغزق تخمہ رنڈ اور گی کے ہموزن بیڑ کے بال ملا کر کٹے اور پاؤ بر آفتہ پرست ڈال کر ٹکیاں منا لیں اور دھنکنی سے دھنکیں کلی کی طرح نرم مربری ابرک کا ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا آفتہ پرست سورج مکھی اور گرگر دونوں کو کہتے ہیں یہاں پر آپ سورج مکھی بھی لے سکتے ہیں اور گرگر دونوں لے سکتے ہیں اور نرموں ملائیں ابرک کا ساتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی طرح خراتین سے تامبہ نکالنا تامبہ مصفحہ کو کامدہن بنا لیں اور خراتین خور دی جو سرخ رنگ کے ہو لا کر پارا ملا کر اس کی رگرائی کریں اور گودہ گیک وار اس میں ڈال کر اس کی رگرائی کرتے جائیں جب اچھی طرح کھل ہو جائیں تو اس میں چنے بلا کر مور کو کھلا دیں اور چھے ماہ تک اس کی بیٹ کو جمع کرتے رہیں تب بیٹ کا بوتا بنا کر ماہ علیہ آج شہد سواگاگی شامل کر کے اس کو آگ دیں دوسری آج پر مور مذکور کو زبا کر کے اس کا خون بوتا میں ڈال دے تو تامبہ برامد ہو جائے گا پھر کامدہن بنا لیں اور مور کے پتھر میں گھوڑ کریں تو اس میں ایک دانہ سا ملے گا اس سے چیچہ بنا لیں پھر کامدہن کٹوری اور سماب ڈال کر اسے چمچے سے الاتے رہیں پارا چاندی بن جائے گا اس عمل کی نسبت یونانی محفظ نے کہا ہے پارا اور کشوے کو جنتر کر کے مور کو یہ دے خورا دیں خود بیٹ جمع کر کے ان سے کٹالی بنائیں اور پارا کو اس میں ڈال دیں تو آپ کا سارا کام یہی مکمل ہو جاتا ہے یہ علم آپ لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس علم کے لیے جو صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں وہ اس علم کی قدر جانتے ہیں میں بہت اچھ پارا چاندی بن جائے گا آپ کو یہاں واقعا ہوں آپ کو یہاں واقعا ہے آپ کو کٹالی بن جائے گا آپ کو کٹالی بن جائے گا موسیقی